گازہ کے جن علاقوں میں اسرائیلی فوج نے ہماس کے لڑاکوں کا صفایہ کیا تھا اب ایک بار پھر سے ان علاقوں میں ہماس کی مجبوط پکڑ بنتی جا رہی ہے جیسے جیسے اسرائیلی سینہ گازہ کی الگ الگ جگہوں کو ہماس سے مخت کرا کے آگے بڑھتی ہے ویسے ہی ان علاقوں میں دوبارہ ہماس کا قبضہ ہو جاتا ہے اور یہ لڑاکے اسرائیلی سینہ پر بے حد ہی چالاکی سے گوریلا سٹائل میں حملہ کر رہے ہیں جس سے آئی ڈی اف کو بھاری جانمال کا نقصان ہو رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گازہ کے رفاکی جو ابھی بھی ہماس کا ایک ابھید قلعہ بنا ہوا ہے اور نیٹزریم کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں پر ہماس کے لڑاکوں نے آئی ڈی اف پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جن میں اسرائیلی سینہ کے تین جوان گھائل ہوئے ہیں اس کو لے کر ہماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے تلال ہوا میں گھسنے کی کوشش کر رہے اسرائیلی سینہ کو پر بھاری بمباری کی ہے اس کے علاوہ نیٹزریم ایکسس میں آئی ڈی اف کے کمانڈ سینٹر پر شورٹ رینج مسائل ایداغی ہیں وہیں دکشن پسچمی گازہ میں اسرائیلی سینہ دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کڑی میں پسچمی رافہ میں الکاسم بریگیڈ کی آئی ڈی اف کے ساتھ سیدھی بھڑنٹوی ہے جس دوران الکاسم نے آئی ڈی اف کے اوپر کئی راؤن گولہ بارود برسایا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے اسرائیلی سینہ کو مانیٹر کیا جو راہت سامگری کے ٹرکوں کے بھی ترچھپے ہوئے تھے اور جب یہ ٹرک علاقے میں گھسا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا وہیں الکاسم بریگیڈ نے تو پوروی رافہ کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے لڑا کے آئی ڈی اف کے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں الکاسم کے لڑا کے پہلے تو حریالی کے بیچ لانچر لگاتے ہیں اور پھر اس میں راکٹ بھر کر دنہ دن فائر کر دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے رافہ کے گیٹ کے پاس آئی ڈی اف کے اوپر کئی گولے داگنے کا دعویٰ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے علاوہ زبر، علتوما اور علسی ٹاور جو دکشن یابنا کیمپ میں ہے وہاں پر آئی ڈی اف کے اوپر ساٹھ ایم ایم کے گولے داگے ہیں اس کے علاوہ نیٹ زریم ایکسس میں ابو اوریبن سائٹ پر آئی ڈی اف کے کمان سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے یہاں پر الکوز نے ابابل ویس فوٹک اور ہیوی کیلیبر موٹر گولوں سے آئی ڈی اف کے اوپر اٹیک کیا ہے الکوز نے نیٹ زریم اٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکوز کے لڑاکے کئی راؤنڈ راکٹ فائر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان میں سے کئی راکٹ رات کے اندھیرے میں فائر کیے جا رہے ہیں وہیں ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے انسار بریگیڈ اور عمر الکاسم فورس کے ساتھ مل کر ایک حملہ کیا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے دور سے گزر رہے آئی ڈی اف کے سین نیوہن پر ہماس کے لڑاکے لانچر سے راکٹ فائر کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی